اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جسم میں تکلیف ہو تو کیا کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جسم کے جس حصے میں تکلیف ہو اس پر اپنا ہاتھ رکھو اور تین دفعہ کہو بسم اللہ اور ساتھ دفعہ کہو اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما عجد و احاضر یعنی یہ چیز اپنے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ جسم کے جس حصے میں تکلیف ہو اس پر اپنا ہاتھ رکھنا ہے یعنی اپنا ہاتھ رکھیں تک درد کی جگہ پہ جہاں بھی درد ہو رہا ہو اور تین دفعہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ ہی تین دفعہ بسم اللہ ہی پڑھ لیں اور پھر ساتھ دفعہ یہ والی آپ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ دوائی بھی کریں دعا بھی کریں تو انشاءاللہ تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعاوں کا سہارا لیں دواء اور دعا دونوں باتیں مل کر انسان کو جسمانی اور روحانی صحت دیتی ہے اس لئے ہم اسی سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہم دوائیاں ہی کھاتے رہیں اور پھر دعا کا احتمام نہ کریں کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے کچھ تعلیمات اسلامی اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں جن پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے لئے علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور فرائض علوم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس میں مسنون دعائیں مسنون جتنے بھی عمال ہیں ان کو ہم اپنے زندگی میں اپلائے کرنے چاہیے تاکہ ہم بہترین اور کامیاب زندگی گزار سکیں یہ جسم میں تکلیف جہاں بھی ہوا آپ ایسا کر سکتے ہیں اموان بہت سے لوگ کمر کا درد گھٹنوں کا درد سر کا درد اس طرح کے بہت شکایت کرتے ہیں کہ میڈیسن لینے کے باوجود بھی اثر نہیں ہو رہا ہوتا تو جب دوائیاں لینے کے باوجود بھی اس تکلیف میں ازالہ نہ ہو رہا ہو تو پھر مسنون طریقے سے دعاوں کو شامل رکھیں اور ویسے بھی جیسے ہی تکلیف شروع ہو دعا اور دعا دونوں ساتھ رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے روحانی اور جسمانی صحت اتا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام عوامل پر ان تمام عمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ